بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا آج ہم اس کے مطلب ڈسکس کریں گے تو کین کا جو مخفف ہے وہ ہوتا ہے کنٹرولر ایریا نیٹورک یہ آپ کے پاس ایک ایریا ہے اس کو وہ پورے کو کنٹرول کرے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ ای سی ایم سے ہر فنکشن کے لیے ایک تار جو ہے نا وہ تاریں جاتی تھی ٹی سی ایم میں بھی ای بی ایس میں بھی وہاں جب تاریں زیادہ ہو جاتی تھی تو ویڈ بھی بڑھ جاتا تھا اس ویڈ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کون سا سسٹم اتارف کروایا ہے کین بس سسٹم اتارف کروایا ہے تاکہ ویڈ کم ہو گاڑی سے اور آپ کا فیول کنزپشن جو ہے نا وہ بھی کم ہو اس لیے جو ہے نا کنٹرولر ایریا نیٹورک کین بس سسٹم جو ہے نا وہ مطارف کروایا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مڈیول کے ساتھ دو جو ٹویسٹ تاریں ہیں وہ کنیکٹیویٹی ہے آپس میں سب کی یعنی ایسی کی ٹی سی ایم کے ساتھ ہے اے بی ایس کی ایمو کی بی سی ایم کی الیکٹرک پاور سٹیرنگ کی آپس میں کنیکٹیویٹی ہے دو تاروں کی جو دو تاریں جو ہے وہ آپس میں ٹویسٹ کی ہوئی ہیں جب یہ ویرنگ میں دو تاریں ٹویسٹ کی ہوئی دیکھیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ایک کین ہائی کی ہے اور ایک کین لو کی ہے اگر ہم ان کے وولٹیج کی بات کریں کین لو کی تو کین لو میں وولٹیج ہوتے ہیں 1.5 سے 2.5 وولٹ تک کم وولٹ ہوں گے اس لئے اس کو کین لو کہتے ہیں اور کین ہائی کے جو وولٹیج ہیں وہ ہوں گے 2.5 وولٹ سے 3.5 وولٹ تک یعنی کہ کین لو اور کین ہائی ان دونوں وولٹیج کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کے 5 وولٹ جو ہے وہ بننے چاہیے کین بس سسٹم میں اب ہم اس کے فنکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ای سی ایم اگر کوئی فرض کرو سگنل ہے ای پی ایس کا الیکٹرک پاور سٹیرنگ کا سگنل ہے تو اس نے یہاں سے ای سی ایم سے ٹرائول کرنا شروع کرنا ہے پہلے وہ ای سی مڈیول میں جائے گا تو وہ تو سگنل ہے ای پی ایس کا تو اس ہی اس کو اکسپٹ نہیں کرے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا سگنل نہیں ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دے گا ٹی سی ایم کو وہ ٹی سی ایم کا بھی سگنل نہیں ہے اسی طرح وہ مختلی مڈیول سے ہوتا ہوا پھر ای پی ایس میں پہنچے گا پھر ای پی ایس جو ہے وہ سگنل کو اکسپٹ کرے گا پھر جو سگنل ہوگا وہ سگنل کے مطابق جو ہے وہ ور کرے گا جب وہ ہی سگنل جو ہے جب ور کرے گا اس نے انہی میڈیول سے ہوتا ہوا واپس ہے اس نے ای سی ایم میں آنا ہے پھر اس نے کسی ایکشیویٹر سے کام لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کین ہائی کین لو آپ یہ مان لیجئے کہ عام زبان میں ایک تار جو ہے وہ سگنل لیتی ہے اور دوسری تار جو ہے وہ سگنل دیتی ہے ٹھیک ہوگا اسی طرح اگر کوئی کوڈ ای بی ایس کا فرض کرو کوئی کہلو کہ سگنل ہے ای سی ایم جو ہے نا وہ ای سی میں پھر ٹی سی ایم میں پھر اس کے بعد ای بی ایس میں کوڈ جو ہے وہ جائے گا یہ کام جو ہے نا وہ اتنے میلی سیکنڈ میں ہوتا ہے اتنا تیز ترین یہ ذریعہ ہے سگنل کو ٹرانسفر کرنے کا اور سگنل کو لینے کا یہ والا جو سسٹم ہے اس لیے مطابق کروایا ہے کہ آپ کی تاریں جو ہیں وہ کم ہو اور ویٹ بھی کم ہو فیول کنزمشن جو آپ کی ہے وہ بھی کم ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں او بی ڈی کی اب جو بھی اگر کوئی فارٹ آتا ہے فضل کرے بی سی ایم میں ہے ایمو میں ہے یا ای بی ایس میں ہے تو آپ او بی ڈی لگا کے اس فارٹ کو جو ہے آپ سکینر کے ذریعے آپ کوڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ فارٹ کس میں ہے اگر فارٹ ٹی سی ایم میں ہے تو آپ ٹی سی ایم کو نہیں لگاتے سکینر آپ نے کس کو لگانا ہے او بی ڈی کو لگانا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو او بی ڈی ہے وہ کین ہائی کین لو ای سی ایم ای سی ٹی سی ایم ای بی ای سی یعنی تمام مڈیول کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے جی او بی ڈی آن بورڈ ڈائیگنوز ٹو کی ایک سادہ پکچر ہے ڈائیگرام یہاں پہ بنائی گئی ہے اب یہاں پہ جو سولہ نمبر جو پن ہے وہاں پہ آپ نے پوزیٹیو دینا ہے اور جو پانچ نمبر پن ہے یہاں پہ آپ کا سینسر گراؤنڈ ہوگا اور چار نمبر پن پہ باڈی گراؤنڈ ہوگا اور اس او بی ڈی ٹو میں جو سکس نمبر پن ہے وہاں پہ کین ہائی کی وائل لگی ہوگی اور جو چودہ نمبر پن ہے وہاں پہ کین لوگی تال لگی ہوگی فضل کریں آپ کے پاس کوئی گاڑی آئی ہے اس کو او بی ڈی نہیں لگا تو آپ او بی ڈی آپ نے صرف چار تارے لے لیں ایک پوزیٹیو کی نیگٹیو کی کین ہائی کین لوگ کی کین لوگ اور کین ہائی جو ہے وہ آپ کو ای سی ایم کے پن سے مل جائیں گے وہ آپ نے او بی ڈی جو نیا انسٹال کرنا ہے لگانا ہے ای سی ایم سے کین ہائی کین لوگ کی آپ کو دو پنیں مل جائیں گی اس کی جو وائرنگ ہے وہ آپ نے سکس نمبر پہ کین ہائی کی اور چوہ نمبر پہ ان پہ کین لوگی لگانی ہے اور سولہ پہ آپ نے بیٹسے پوزیٹیو دے دینا ہے اور پانچ اور چار کو آپ نے گراؤنڈ کر دینا ہے پانچ جو ہے وہ سینسر گراؤنڈ کی ہوگی جو چار نمبر ہے وہ ہوگی چیسز کی گراؤنڈ ہوگی آپ او بی ڈی لگا کے اس کے سوری سکینر لگا کے تو آپ پارڈ جو ہے نا وہ ٹیس کر سکتے ہیں یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ تک ہم نے کوشش کی ہے پانچانے کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بھائی کا بھی کوئیسٹن ہو تو وہ کمنٹس میں بتا سکتا ہے تو اس کا پراپر جواب دیا جائے گا جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ